السلام علیکم میدانِ ہندق جنگِ ہندق کے مقام پہ ہیں یہاں پہ مسجد جنابِ سیدہِ فاطمہ کی زیارت کرواتے ہیں یہ مسجد ہے مسجدِ فاطمہ کے نام سے جنابِ سیدہ حتونِ جنر یہ زیارت کر سکتے ہیں آپ جنابِ فاطمہ تلزہرہ کی مسجد مسجد اور وہ یہ پھر مسجدِ علی ہے یہ مسجد منصوب ہے امامِ علی علیہ السلام سے اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں یہ مسجدِ ہندق کے نام سے میں نے مسجد بنائی ہوئی وہ سامنے جو مسجد نظر آرہی ہے وہ مسجدِ یہ والی یہ مسجدِ جنابِ سلیمان فارسی کے نام سے ہے یہ مسجدِ علی کا دروازہ بند ہے لیکن کوشش کرتے ہیں زیارت کروا دی جائے مسجد علی بن ابی طالب مسجد علی بن ابی طالب مجھے ہیں جنر اس نے مسجد علی بن ابی طالب اس نے مسجد علی بن ابی طالب میں مسجدِ علی بارات کردی میں سجن علی بن ابی طالب سجن علی بن ابی طالب جنگ خندق رسول رسول صرف موسیقی اور یہ حدیث ہے جنگ خندق یہ امام اعلي امر ابن اواز اور یہ حدیث سقلین اسے حدیث سقلین حدیث سقلین حدیث سقلین لظربت علي یوم الخندق ضربت علي تو عادل اعمال الثقلين الى یوم القیانة اماشا 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 داربت برمت برمت سال یہ برمت داربت جب اللہ برمت ملت اللہ اللہ سال ملت شکریہ 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 اسلام علیکم مسجدِ الفات رسولِ خداص صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے یہ مسجد مدینہ منورہ میں یہ پیچھے آپ کو بورڈ بھی دکھاتا ایت الفات ماسک کی ایسی لکنسی ہے مسجدِ الفات یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگِ ہندق میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعا فرمائی جب مولا علی عمر ابن ود کے مقابلے میں گئے تھے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ رسولِ خدا بیٹھ ہوئے تھے اس جگہ پہ رسولِ خدا بیٹھ ہوئے تھے اس مسجد میں جو رسولِ خدا سے منصوب ہے تو یقیناً پھر جو عمر ابن ود کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ یہ جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں یقیناً یہ والی جگہ ہوگی جیسے میں نے یہاں پہ گائٹ سے پوچھا کہ یہ سائیڈوں پہ بالکل پہاڑ ہے مدینہ بالکل اس کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ والا جو ایریا ہے یہاں پہ یقیناً وہ سامنے پہ پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ ہی ہندگ ہوگی ہے یہ جو نیجے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جناب سلیمان فارسی کے نام سے منصوب ہے تو یہ ایریا وہ ہے جہاں پہ جنگ ہندگ لڑی گئی اور یہاں پہ حضور اپنے صحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے یہ پہاڑ کی کٹنگ کر کے انہوں نے یہ ساتھ میں روڑ نکالا ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پہاڑ ہی ہے یہ ساتھ کٹنگ کی ہوئی ہے وہ سامنے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان میں انہوں نے یہ اماتنے بنا دیئے یہ مسجد الفات ہے لوگ یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں اور جو کٹنگ کی ہوئی ہے